نمشکار دوستوں میں آپ کا اپنی چینل اچھی ویس اسٹڈیز میں سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کے لیے چار اگست دوہزار بائیس کا کرنٹ افیر لے کر آ گیا ہوں ساتھ میں ہم اسٹیٹک جی کے اور کرنٹ افیر کا ریویزن کریں گے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے جرور جائیے گا لاسٹ میں آپ کے لیے قویز رکھا ہے اس قویز کو ضرور سول کیجئے گا چلے بات کرتے ہیں لاسٹ ایک ایک قویز کی لاسٹ اے آپ سے کوشن پوچھا گیا تھا which country launched gold coin as legal tender to tackle inflation انفلیشن کو tackle کرنے کے لیے کس country نے gold coin کو legal tender کے روپ میں لانچ کیا تو آپ سب ہی نے آنسر جمبامبے دیا تھا اور جمبامبے ہی صحیح آنسر ہے آج کے پہلے کوشن کی بات کریں تو آج کا پہلا کوشن ہے آج کا پہلا کوشن ہے منجر میلا 2022 celebrated to which state منجر میلا 2022 میں کس راج میں منایا گیا کس راج میں celebrate ہوا ہے تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا منجر میلا organize کرایا گیا ہیماشل پردیش میں تو یہاں پر b option بلکل صحیح ہو جائے گا یہاں پر بات کریں تو منجر میلا biggest celebration جو کی چمبہ ڈسٹرکٹ میں organize کرایا جاتا ہے ہیماشل پردیش کے یاد رکھے گا اس میلے کو کون organize کراتا ہے اور کس طریقے سے organize ہوتا ہے تو پورے ویک میں اس کو organize کرایا جاتا ہے اس میں کنزاری ملہار کے دوارہ اور الگ الگ جو بھی ان کے traditions ہیں ان کو ان کے گانوں کو ان کے آٹھ کو شو کر کے اس میلے کو celebrate کیا جاتا ہے ہیماشل پردیش میں تو ہیماشل پردیش کی بات کریں تو ہیماشل پردیش کو union territory starting میں بنایا گیا 1st November 1956 کو اسٹیٹ کے روپ میں اس کو 1971 میں اس کو بنایا گیا اسٹیٹ capital اس کی شملہ سمر کی ہے دھرمشالہ ونٹر کی ہے ڈسٹرک ٹویلو ہے گورنر راجیندر ارلیکر ہے چیف منسٹر جائرام تھاکر ہے لیس لیچا یونیک امرال ہے جہاں کی assembly میں 68 seats ہیں اور یہاں پہ بات کریں تو لوگ سبحہ میں 4 seats اور راج سبحہ میں 3 seats آتی ہیں آگے بات کریں تو میپ پر دیکھیں تو ہیماشل پردیش چائنہ کے ساتھ international boundary اور internal boundary اتر پردیش اتراخنڈ اتر پردیش ہریانہ پنجاب جمہو کشمیر اور لڈاک کے ساتھ بناتا ہے اگلے کوشن کی بات کریں انڈیا navy and france navy conducted exercise in which ocean تو بھارت کی نو سینہ اور فرانس کی نو سینہ نے کس مہاساغر میں ابھیاس کیا ہے تو انسر یہاں پر ہو جائے گا بھارت اور فرانس کی نو سینہ نے Atlantic ocean پر ابھی ایک exercise کی ہے یاد رکھنا ہے پوچھا جا سکتا ہے تو انڈیا navy نے اور ساتھ ساتھ جو فرانس کی navy ہے اس نے north Atlantic ocean میں ابھی exercise کی یاد رکھے گا پوچھا جا سکتا ہے دونوں navy مل کر یہاں پر ایک دوسرے کے cooperation والی exercise کر رہے ہیں انڈیا navy کو فاؤنڈ کیا گیا تھا 1950 میں اور اس کے آر ہری صاحب جو 25th number کے head ہے یاد رکھنا ہے ہمارے پریسیڈنٹ صاحب کے دوارہ تو آپ کو پتا ہے ساری آرمیز کو کنٹرول کیا جاتا ہے ٹھیک ہے recently میں جو military exercise ہوئی ان کو revise کر لیتے ہیں جیسے پہلا question پڑھ لیا دوسرا ہے انڈیا اور اومان کے بیچ میں fourth number کی joint military exercise ہوئی جو کی ہے ال نزا فور یاد رکھے گا اور کہاں پر organize کر آئے گئی تو راجستان میں اسے organize کر آیا گیا third انڈیا اور ویتنام bilateral army exercise winbacks 2022 ہریانہ میں organize کر آئے گئی INS وکرانتر جو کی انڈیا نیوی نے پہلا indigenious aircraft carrier receive کیا ہے انڈیا جاپان کے بیچ میں maritime partnership exercise انڈوان نکوبار میں انڈوان سی میں organize کر آئے گئی اور first mountain warfare training school northeast کے ITBP میں establish کیا ہے INS سندھو سندھو راج کو decommission کیا گیا 35 year بعد service کے اور ڈھاکہ میں 52 number سندھو دھاکہ کی جو بارڈر پولیس ہے اور بھارت کی BSF بارڈر پولیس ان دونوں کے بیچ میں ایک conference بیٹھک organize کر آئی گئی اگر آپ current affair کی e-book purchase کر نا چاہتے ہیں تو آپ اس e-book کو purchase کر سکتے ہیں اس میں almost 7 مہینے کا current affair cover کیا گیا ہے 1300 سے زیادہ questions یہاں پہ cover کیے گئے description box میں link ہے وہاں سے آپ purchase کر سکتے ہیں اگلے question کی بات کریں which organization launched good for you good for the planet campaign تو good for you good for the planet campaign کو کس کے دوارہ launch کیا گیا answer ہو جائے گا www f کے دوارہ good for you good for the planet کو launch کیا گیا worldwide fund کے دوارہ اس campaign کو launch کیا گیا جس میں planet کے رکھ رکھ سے related campaign چلا جائیں گے لوگوں کو promote کیا جائے جس سے لوگ planet کو دیکھتے ہوئے اپنے need کی چیزوں کو use کریں اور carbon emission کو yearly کم کرنے کی کوشش کریں جو کی ہر سال بڑھ رہا ہے آگے بات کریں تو یہاں پر جو international coin کو control کر سکے رشیہ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ international space station کو 2024 میں چھوڑ دے گا بجرام بیگج البانیا کے پریسیڈنٹ کے روپ میں سپت لی ہے کمل حسن جن کو UAE نے golden ویزا دیا ہے دینیش گناور دینا جو کی پندوے نمبر کے پرائیم منسٹر بنے ہے شری لنکا کے سیکھ محمد سباہ السالم نائے کویت کے پرائیم منسٹر بنے ہے شری لنکا کے رانیل وکرمہ سنگھے نووے نمبر کے پریسیڈنٹ بنے ہے بریٹس گورنمنٹ نے ایوییشن پیسنجر چارٹر پیسنجرز کے رائٹ کے لیے لانچ کیا ہے ٹیسلا کے سیو ایلون مسک نے جو 44 بلین کی ٹویٹر کے ساتھ ڈیل تھی اس کو ٹرمی نیٹ کر دیا ہے اگلے کوشن کی بات کریں ہوس ایز چارز ایز نیو پرینسپل ڈی جی پریس انفارمیشن بیورو پریس انفارمیشن بیورو کے نئے پرینسپل ڈی کون اپوائنٹ کیے گئے تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا ستیندر پرکاس ستیندر پرکاس کو اپوائنٹ کیا گیا ہے پریس پریس انفارمیشن بیورو میں یہاں پر ڈی اپشن بلکل صحیح ہوگا یاد رکھے گا پریس انفارمیشن بیورو سینٹلی میں جو بھی اپوائنٹ سنجے ارورا آئی ٹی بی پی میں ہیڈ کے روپ میں کام کر رہے ہیں کو کولا نے نیرہ چوپڑا کے ساتھ لیمکا سپورٹس پرموشن کے لیے سائن اپ کیا ہے پرنی کمار ورما نئے ہائی کمیشنر بنے ہے بھارت کے بانگلہ دیش میں اندر مت گل ورلڈ بینک میں چیف اکنومیس کے پد پر اپوائنٹ ہوئے بھارت سے بلونگ کرتے ہیں نکول جین سی او بنے ہے پی ٹیم پی سرویس کے اکش مندرہ سی او بنے ہے وی آئی کے اور انہوں نے رویندر تھککر کو ریپلیس کیا ہے تاٹا پروجیک نے ونائک پائی کو منجنگ ڈائریکٹر اپوائنٹ کیا ایجپٹ کے سیف احمد ایف ای 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 اچ کے ایکٹنگ پریسیڈنٹ کے روپ میں اپوائنٹ ہوئے ہیں راج شری گپتہ منجنگ ڈائریکٹر بنے ہے اگلے کوششن کی بات کریں اب بک ٹائٹل دینجرس ارث بائی میرائن بائی لوجیسٹ ریٹن بائی تو دینجرس ارث کس بائی لوجیسٹ کے دوارہ لکھی گئی انسر ہو جائے گا ایلن پریگر کے دوارہ اس بک کو لکھا گیا تو یہاں پر ای اپشن بلکل صحیح ہوگا بک ہے دینجرس ارث پوچھا جا سکتا ہے ایلن پریگر یاد رکھے گا ان کا نام یہ میرائن بائی لوجیسٹ ہے تو ریسنٹلی میں جو بک ریلیز ہوئی ان کے بارے میں ریوائز کر لیتے ہے دوسرا اوڑیسا کے چیف منسٹر نوین پٹنایق نے لاؤگ ڈاون لیرکس کو لانچ کیا ہے دلپ کمار ان دا شیڈو آف لیجنڈ کو فیضل فروگی کی دورہ لانچ کیا گیا ہیماچل پردیش گورنر راجیندر وشونات نے دم میک مہن لائن کو لانچ کیا مناخ شی لیکھی نے سوادھین تا سنگ رام ناس ویرو بک کو لانچ کیا وشونات آنند نے مائنڈ ماسٹر کو ریلیز کیا ہے حریانہ کے چیف منسٹر نے اسٹنگ یوگا نام کی ایک بک جو کی سونو فوگاٹ کے دورہ لکھی گئی اس کو لانچ کیا گوتم آڈانی دا مین ہو چینج انڈیا کو آرین بھاسکر کے دورہ لکھا گیا رام بھاد رائے نے بھارتی سمویدھان انکہی کہانی کو لکھا ہے اگلے کوشن کی بات کریں اچنت سیولی who clinched gold medal کون ہے اچنت سیولی ان کو gold medal ملا ہے بھارت میں بھارت کے لیے commonwealth game جو commonwealth game برمنگ میں organize کرایا جا رہا ہے تو یہ کس sport سے associated ہے انسر ہو جائے یہ weight lifting سے associated ہے اور weight lifting میں بھارت کو یہ تیسرا gold medal ہے یاد رکھنا ہے اس سے پہلے میرا بھائی چانو اور جریمی لال رینونگا کے دوارہ یہ gold medal پرابت اسی ٹونمیڈ میں کیا جا چکا ہے یاد رکھے گا اچنت سیولی جو کی بیس سال کی ہے 73 kg category میں weight lifting کر رہے تو اگلا question vice president present ہمارے vice president presents dr. c. narayan ready national literary award to whom تو جو award ہے کس کو دیا گیا ہمارے راست پتی اوپ راست پتی جی کے دوارہ دیا گیا تو answer یہاں پر ہو جائے گا یہ پرتیبھا رے جی کو دیا گیا ہے dr. پرتیبھا رے جی کو یہ award ملا ہے یاد رکھ نا dr. پرتیبھا رے جی نے عری بھاس میں writing کی ہے اور اسی لئے ان کو dr. c. narayana ready national literary award ملا ہمارے جو اس سمیہ پر ونکا یا نائیڈو جی vice president صاحب ہیں ان کے دوارہ دیا گیا اگلے question کی بات کریں which state signed an mou with نیتی آیوک for enhancement of learning outcome of student چھاتروں کے سیکھنے کے پینام کو بڑھانے کے لئے کس راج نے نیتی آیوک کے ساتھ سمجھوتا گیا پر ہستا کشر کیا ہے آنسر ہو جائے گا یہ ارناشل پردیش کے دوارہ کیا گیا تو بی option یہاں پر بلکل صحیح ہوگا یاد رکھے گا ارناشل پردیش نے نیتی آیوک کے ساتھ sign up کیا ہے جس سے اپنے یہاں کے جو student ہیں ان کی سیکھنے کی جو چھمتا ہے اس کو بڑھا سکیں اور الگ بنایا گیا اس کی capital ایٹا رگر ہے district 25 ہے governor bd مشرا ہے chief minister pema khandu ہے اور لیس لیچ یونی کیمرل ہے جہاں کی assembly میں 60 seats راج صبح میں 1 seats اور لوگ صبح میں 2 seats یہاں پہ آتی ہیں high court گوہاتی high court کی انتر میٹل ہے جب اپ پہ دیکھیں تو اونی چل پردیش تین دیشوں کے ساتھ اپنی باؤنٹری کو شیئر کرتا ہے اور اس میں چائنا میانمار اور بھوٹان ہے جس میں سے سب سے لمبی باؤنٹری اگر آپ سے پوچھیں کہ چائنا کے ساتھ کون شیئر کرتا ہے تو اونی اونی انٹرنل کی بات کریں تو انٹرنل آسام کے ساتھ اور ناغ لینڈ کے ساتھ اس کی باؤنٹری شیئر ہوتی ہے اور اگر میانمار کی بات کی جائے تو میانمار کے ساتھ سب سے لمبی باؤنٹری کون شیئر کرتا ہے تو آنسر ہو جائے ارونی ناچل پردیش کئی جگہ ڈسپیوٹ ہے اور کئی جگہ آپ کو میزورم بھی مل جائے گا لیکن جو سس سی اور ریلویز کے اگزام ہے وہاں پر آرونی پردیش صحیح کیا گیا ہے چلیا یاد رکھے گا پوچھا جا سکتا ہے تیرنگا بائیک ریلی ارگنائز بائی وچ یونین منسٹر تو تیرنگا بائیک ریلی کس کیندری منتری کے دوارہ لانچ کیا گیا تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں یہ کون ہے جی کسن ریڈی یہ ہمارے کلچر کے یونین منسٹر ہے ان کے دوارہ ہی اس سمیہ پر تیرنگا ہر گھر تیرنگا کیمپین چل رہا ہے اسی کو پرموٹ اور کپڑا منترالے سمحلنے والے پیوش گویل جی وائس پریسیڈنٹ وائنکایا نائیڈو اور یونین منسٹر کلچر کے جی کسن ریڈی جی ان کے دوارہ تو لانچ کیا گیا لیکن یہ دونوں منسٹر بھی انکلوڈی ہے جس میں سے ایک وائس پریسیڈنٹ جی ہے آگے بات کریں اس میں سمپل سی بات ہے ہر گھر تیرنگ جو پروگرام ہے جو کیمپین ہے اس کو پرموٹ کیا جا رہا ہے آج کی بات کریں تو آج کا قوز ہے which state is the venue of india oman joint military deal النظah النظah کو کس state میں organize کرا آیا گیا جو بھارت اور اومان کے بیچ میں ایک exercise ہے تو آپ کو comment box میں detail میں answer دینا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ سے انرود ہے ویڈیو کو like کر دیجے گا چینل کو subscribe کر لیجے اور at least اپنے کچھ دوستو تک ویڈیو کو share ضرور کی جی گا دنیوا دنیوا